میرے پاس دو چھوٹی چھوٹی نیوز ہیں میں نے کہا وہ آپ سے شیئر کر لوں اور لاسٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا فیز نائل فیزم کے اندر پوزیشن آنے والا ہے اور وہ کن مزید بلوکس میں جو ہے وہ پوزیشن دیا جائے گا پہلے جیسا میں نے آپ کو کہا تھا کہ بجٹ کے اندر جو ہے وہ کوئی ایس ایچ پروپٹی کے اوپر ٹیکس نہیں لگ رہا تو وہ الحمدللہ وہ تو نہیں لگ رہا بارہ تاریخ کو آپ کے سامنے آ جائے گا دوسرا میں نے آپ کو کہا تھا کہ بینک انٹرسٹ جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے تو اسی طریقے سے آپ بینک کا جو انٹرسٹ ہے ابھی آپ کو سٹیٹ بینک کی طرف سے جو ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پہ آج کل نظر آنا چروہ گا یہ بھی مائنر سا کی ہے ڈیٹ پرسنٹ میرا خیال ہے کہ وہ کی ہے میں آپ کو پہلے کہہ تھا کہ یہ شروع میں تھوڑا کریں گے لیکن نیکس یئر میں جو ہے نا کافی سارا کر کے اس کو سولہ پرسنٹ کے اوپر تقریباً لے آئیں گے اگلے سال دوہزار پچیس میں مارچ پرل کے اندر جو ہے وہ اتنا آ جگہ لیکن ابھی بھی جو ڈیٹ پرسنٹ ہے میرا خیال ہے کہ یہ ڈیٹ پرسنٹ سے بھی نیچے آئے گا میں اگین آپ کو بتا رہا ہوں میرا خیال ہے شاید یہ دو سے تین پرسنٹ شاید تین پرسنٹ تک یہ جو ہے اس سال جو ہے وہ نیچے کریں گے باقی جو ہے پانچ پرسنٹ جو ہے یا چھے پرسنٹ جو ہے اگلے سال جو ہے وہ کر دیا جائے گا تو یہ ایک اچھی نیوز اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے بینک کے اندر انٹرسٹ کے لیے پیسہ رکھا ہوا ہے وہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا وہ ہنیں گے اور وہ واپس آئیں گے ریال سٹیٹ کے اندر ہیں جیسا کہ آپ کو پتا فیز نائن کے بہت سے بلوکس کو جو ہے وہ پوزیشن تو دے دیا گیا ہوا ہے تو ابھی جو ریسنٹلی اس کے جو ہے اسی سال میں چاند ایک اور ایسے بلوکس آ رہے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ اس کو پوزیشن کی جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے جس میں میں آپ کو چھوٹا سے پہلے کچھ ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن بلوکس کو پہلے پوزیشن دیا گیا تھا اور وہاں پہ گھر نہ بننے کی بھی ایک بڑی وجہ ہمارے سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ پوزیشن تو دے دیا گیا تھا لیکن بجلی کے کچھ مسائل تھے جن کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے ایسے بلوک کے اندر ایک گریڈ سٹیشن جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے جو ایسے بلوک کو اور اس کے ساتھ جو دوسرے بلوکس ہیں یعنی کہ سی بلوک ای بلوک بلکل اس کے پرنٹ کے اوپر آ رہا ہے اور ایچ بلوک کے لیے جو بجلی جو ہے نا وہ پروائیڈ گیا ایک سو بتیس کے بی ایک کا جو ہے نا یہ گریڈ سٹیشن بنے گا اور یہاں سے ان سیکٹرز کو جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ دی جائے گی اور ابھی اسی سال میں میرا خیال ہے کہ اس کو کمپلیٹ کر دیا جائے گا اور چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی پھر آپ جو ہے ایف بلوک اور دوسرے بلوک کے اندر گھر جو ہیں وہ بنا سکیں گے جی بلوک اب جو پوزیشن کے لیے نیکس بلوک جو تیار ہو چکا ہوا ہے جس کو پوزیشن دے جائے گا اگین جیسے یہ پہلے پوزیشن کی تیاری کی جا رہی تھی اور پوزیشن جو ہے جن بلوک کو دیا جا رہا تھا وہ کمپلیٹ اس بلوک کو نہیں دیا گیا تھا ان میں چند ایک ایسی پاکٹس تھی جن کو پوزیشن دیا گیا تھا اور بہت سی ایسی جگہ تھی جہاں پہ اسی بلوک کے اندر جو ہے وہ پوزیشن نہیں جا وہ اس نمبر پوزیشن میں تھے وہ ڈی ایچ اے نے خود اپنی اس میں جو ہے وہ لسٹ میں جو ہے وہ شامل کر دیا تھا ان کی ویب سائٹ کے اوپر وہ نمبر لگے ہوئے جن کو پوزیشن ہے اور بہت سے ایسے پلوک جن میں پوزیشن نہیں ہے جن میں پوزیشن آنے والا ہے اس کا وہ سیکٹر ایم ہے ک ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ این بلوک جو ہے اس کو وہ پوزیشن دیں گے تو یہ پوری بلٹ جو ہے جیسے پی بلوک ہے پی بلوک کے ساتھ این ایم اور کے بلوک جو ہے یہ سارا رنگ روڈ تا یہ پوزیشن میں آ جائے گا تو یہ ایک بڑا ہیلتی سائن ہوگا کہ یہ ایک روڈ جو ہے وہ کمپلیٹ کر دی جائے گی جہاں پہ جو ہے وہ پوزیشن آ جائے گا اچھا اگین وہی بات ہوگی میں آپ کو دوبارہ یہ ایکسپلین کر دوں کہ شاید یہ پورے کے پورے سیکٹر کو پوزیشن نہ دیں وہ ایریز جو کور ہو چکے ہوئے ہیں جن میں انہوں نے ڈیویلپنٹ وہ کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے اور روڈ وغیرہ ساری کمپلیٹ ہوگی ہیں تو وہاں تو پوزیشن نہ آ جائے گا اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ مین کے اوپر جو ہیں وہ بڑے ہائیٹ ٹنشن جو ہے وہ پول جو ہیں وہ انسٹال کیے جا رہے ہیں تاکہ جو گریڈ سٹیشن پریزم کے اندر ہیں ایل بلوک میں اور اس کے علاوہ جو دوسرا گریڈ سٹیشن ہے جو نائن ٹاؤن ہے اس کے ساتھ اس کو کریکٹ کر کے ایم بلوک کا جو بلکل روحی نالا روڈ کے اوپر جو ہے وہ جاتا ہے اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیا جائے گا تاکہ بجلی جو ہے نا یہاں سے سارا کا سارا کنیکشن جو ہے وہ بن جائے تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ آپ کے اوول جو کمرچل ہے اور زون ون کمرچل ہے اس میں ایک ایکٹیوٹی میرا خیال ہے نظر آئے گی زون ون آلیڈی پوزیشن ہے اور جہاں پہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن جو زیادہ اس کا امپیکٹ پڑے گا میرا خیال ہے اوول کمرچل کے اوپر پڑے گا تو اگر یہاں پہ پرائیسز بھی ابھی کافی ریزن بلکہ کافی داؤن ہوئی ہیں یہاں کی پرائیسز اگر آپ کو کمرچل میں کوئی پروپٹی دیکھ رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک ان فیوچر جو ہے یہ کچھ انویسمنٹ ضرور ہو سکتی ہے اسی طرح سے پانچ مرلہ کی کیٹیگری کے اندر جب کے بلک کو پوزیشن ملے گا وہ بس لی میرا خیال ہے کہ پانچ مرلہ کے پلوٹس کے اندر جو ہے وہ ایک ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو جائے گی اور وہاں پرائیسز جو ہیں وہ انتریز کی جائیں گی ہو جائیں گی اس کے ساتھ این بلک اور این بلک یہاں پر بھی کافی ان کو مار اپ آلڑی کافی مار اپ ان کو پڑ چکی ہیں پرائیسز کافی ڈاؤن ہیں اس وقت بھی ڈاؤن ہیں تو یہاں پہ انکریمنٹو شاید نہ آسکے پرائیسز کا لیکن یہ ایریا جو ہے ایک پیس آف مائنڈ ہو جائے گا لوگوں کا کہ یہاں ہمیں پوزیشن مل گیا ہوا اس کا ڈی ایچ اے لاہور کا سب سے جو ہے میرا خیال ہے افوریبل فیز جو ہے ایک کنال کی کیٹیگری یا پانچ مرلہ دس مرلہ کی کیٹیگری کے اندر جو ہے وہ فیز نائن پیزم ہے تھوڑا سا لانگ ٹم ضرور ہے اگر آپ اگلے پانچ سال یا آٹھ سال کے لیے پلان کر رہے ہیں گھر بنانے کے لیے تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو بڑی افوریبل پرائیسز کے اوپر یہاں پہ پلوٹس جو ہیں وہ مل سکتے ہیں اور اویلیبل ہیں ایک کنال میں بھی اور اسی طریقے سے پانچ مرلہ یا دس مرلہ گئے ہیں یہاں پہ جو دو کنال کے پلوٹس ہیں نو ڈاؤک کہ ان کی لوکیشن انتہائی پرائیم ہے اور یہ بڑے لیمیٹڈ پلوٹ ہیں ڈی بلوک کے اندر ہیں لیکن ان کی پرائیسی ذکی میں بات کروں تو مجھے ایسا فیلنگ آتی ہے کہ یہ اوور پرائیسنگ ہے اس وقت نو کروڑ یا ساڑھے آٹھ کروڑ روپیہ وہاں پہ مانگنا میرا خیال ہے کہ یہ ایک ریزنیبل پرائیسز نہیں ہیں پرائیسز جو ہیں یہاں پہ ہونی چاہیے جو جس پرائیس کے اوپر ٹرانسکچن بنتی ہے وہ اپروکسومیٹلی کو سات کروڑ ساڑھے سات کروڑ یہ وہ ایک جسٹیفائی پرائیس ہے جو میرا خیال ہے کہ پرچیزر کو جب آفر کیا جائے تو وہ ضرور انٹریسٹ اس کے اندر لے گا اس میں دو میجر فیکٹرز ہیں دو کنال کے اندر جو دو کنال کی پروپر کٹنگ ہے وہاں جو پلوٹ کا سائز ہے وہ سیونٹی فائی فیٹ کا فرنٹ ہے جبکہ اس کی ڈیپس جو ہے وہ نائنٹی فیٹ کی ہے اگر آپ یہاں پہ پلوٹ بھی لیتے ہیں تو پلوٹ میں جو ہے وہ آپ کو اس طریقے سے وہ ملے گا کہ آپ کنال کنال کا پیر جو ہے وہ آپ کو بنانا پڑے گا تو وہ آپ ہنڈڈ کا فرنٹ ہو جائے گا اور نائنٹی فیٹ کی اس کی ڈیپس آجے گی تو یہ آپ دو کنال کی کیٹا گری کی اندر اس لیے بہتر ہے کہ یہاں پہ آپ کو ڈیپس جو ہے وہ کافی مل جاتی ہے ون ٹونٹی فیٹ کی بڑی لمبی ڈیپس ہوتی ہے اور آپ کو یہ گھر جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے بن جاتا ہے آپ کا ڈرائیوے بہت اچھا ہوتا ہے آپ کا لون بڑا اچھا بن جاتا ہے رون سائز اور گھر جیسا نہیں ہوتا کہ بلکل وہ فرنٹ پہ آجے جیسے آپ کے فیز ون ٹو ٹو ٹری فور کی اندر جو پلوٹس ہیں دو کے کنال کے وہی سائز انہوں نے رکھا ہے یہی سائز انہوں نے فیز ایٹ کے اندر ریپیٹ کیا ہے کہ سیونٹی فیٹ کا فرنٹ ہے اور ون ٹو ٹو ٹی فیٹ کی اس کی ڈپس ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ اچھی اس کی ڈیمارکیشن جو ہے بہت اچھی ہے جس میں اچھا گھر بن جاتا ہے شاید اس کی یہ بھی ریزن ہے کہ لوگ جو ہیں اس کیونکہ اس ڈیمارکیشن کو پسند کرتے ہیں تو وہ اس وجہ سے ان کو دو کنال کی کٹاگری جو ہے بہتر لگتی ہے اور بڑا پیسفل جگہ ہے لوکیشن بہت اچھی ہے دو کنال کی سامنے سی سی ایس کا آجاتا ہے مین روڈز ہیں گولف کورس ہے لیکن پھر بھی پرائیسز کے حوالے سے میں اگین یہی بات کروں گا کہ شاید یہ اوور پرائیسن ہے سی بلوک کو بھی لیٹ پوزیشن ہے اے بلوک کو بھی لیٹ پوزیشن ہے اور اس طریقے سے یہ جو بیلٹ اس سائیڈ پہ جا رہی ہے آپ کے رائٹ انڈ کے اوپر اس کو تھوڑا سا لیٹ پوزیشن ہے آلدھو کے آگے اس کے ایف بلوک لگتا ہے اس کو پوزیشن دے دیا گیا لیکن سی اے اینڈ بی یہ تھوڑا سا لیٹ پوزیشن ہے شاید اس سال اس کو پوزیشن نہ مل جائے تینکیو سو مچ اسلام لیکن